ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فیچر پروگرامنگ ٹیکنیک گائز آج کی ویڈیو کے اندر ہم اسائنمنٹ اوپریٹر اوورلوڈ کرنا سیکھیں گے اس کے لیے میں نے ایک اگزیمپل لیا ہے ڈسٹنس کلاس کی جس کے اندر میرے پاس ایک کچھ ڈیٹا میبرز ہیں جس میں فیٹ ہے انچیز ہیں اور ایک سائز لیا میں نے اور ایک پوائنٹر لیا اور یہ پوائنٹر اس لیے ہوگا کہ میں ایک ڈائنیمک ارے ایلوکیٹ کروں گا اور یہ پوائنٹر اس میمری کو کیا کرے گا پوائنٹ کرے گا یعنی اس میمری کا اس کے پاس اڈریس ہوگا یہ کلاس اس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر دیکھیں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کے اندر فیٹ کو زیرو رکھوا دیا انچیز میں بھی زیرو رکھوا دیا سائز میں بھی زیرو رکھوا دیا اور جو میرے پاس پوائنٹر تھا اس کو میں نے نل پی ٹی آر کر دیا یعنی کہ یہ پوائنٹر اب کسی کو پوائنٹ نہیں کر رہا اس میں کچھ بھی نہیں پڑھا یہ نل پوائنٹر ہے اس کا پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر ذرا دیکھیں پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر میں کیا ہے اس کے پاس فیٹ آئے گا انچ آئیں گے اور سائز آئے گا فیٹ کو فیٹ کے اندر سائن کروا دیا میں نے اور انچیز کے اندر انچیز کو سائز کے اندر سائز اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو میموری ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یعنی کہ جتنا سائز یہاں پہ رسیب ہوگا سائز کی میموری کہاں پہ بنے گی ہیپ پہ بنے گی اور یہ جو ارے پوائنٹر تھا یہ اس میموری کو پوائنٹ کرنا شروع کر دے گا یعنی کہ اس میموری کا اڈریس اس کے اندر کیا ہو جائے گا اس کے بعد میں نے کیا کیا ایک انپوٹ کا فنکشن بنائیوہ کلاس کے اندر اور انپوٹ کے فنکشن کو میں نے سائز پاس کیا انپوٹ کا فنکشن کیا کرے گا یہ جو ارے ہے اس کے اندر ویلیو یوزر سے انپوٹ کروا لے گا یعنی کہ user اس میں value کو کیا کر دے گا انٹر کرے گا یہاں تک تو یہاں پہ دیکھیں ایک display کا فنکشن ہے display کے فنکشن کے اندر ساری values جو میں نے display کروایا یہ بھی feet کی value کو display کروایا با inches کی value کو display کروایا گا اسی طرح array کی value کو میں نے display کروایا با ایک loop لگا کے اوکے اور یہاں پہ ایک میں نے بنایا copy constructor یہ کیا کرتا ہے یہ copy کرتا ہے ایک object کو دوسرے object کے اندر جیسے default constructor ہے اس constructor ہوتا ہے اسی طرح copy constructor ہوتا ہے یہ copy constructor کیا ہے اس کی detail ویڈیو میں نے already میری play list میں پڑھی ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھ لینا اگر یہ چیز آپ کو نہیں پتا تو یہ assignment operator overloading کے concept کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو shallow copy اور deep copy کا concept پتاونا ضروری ہے اس کے لیے بھی میری play list کے اندر ویڈیو پڑھی ہے جس میں میں نے detail discuss کیا ہے shallow copy اور deep copy کو main function کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں main function میں میں نے ایک ڈی ون کا object بنایا جس میں کچھ value pass کی یہ feet کے لیے اور یہ inches کے لیے یہ size کے لیے یعنی کہ 3 size کی میری کیا بنے گی dynamic array allocate ہوگی اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں ڈی ون کو display کرواتا ہوں یہاں پہ دیکھیں جب میں display کرا رہا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ array enter کریں میں کیا کر دیتا ہوں two three four یہ array enter کر دیتا ہوں جیسے ہی میں نے array enter کی اس کے بعد جب display کا function میرا وہ call ہوگا تو اس نے یہ values کو کیا کرتا ہے screen پہ display کروا دیا یہ تو simple ایک object تھا جو میں نے بنایا اب یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں distance d2 کا ایک object لیتا ہوں اور d1 اس کے اندر assign کر دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں d2 کا copy constructor کو call کرے گا اور d1 اس کے اندر کیا ہو جائے گا copy ہو جائے گا copy constructor کی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ detail discuss کیا ہے اور اسی طرح جب میں d2 کو screen پہ display کرواتا ہوں تو یہاں پہ d2 کی value وہی values display ہوگی جو d1 کی ہوگی کیونکہ d1 d2 کے اندر copy ہوا ہوگا یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ d1 display ہوا ہے object اور یہ جو ہے object یہ d2 display ہوا ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو سمجھاتا جاؤں کہ اگر یہاں پہ copy constructor call ہوگا اگر کچھ اس طرح ہوتا کہ d2 میں نے بنا لیا یعنی کہ پہلے کوئی بناوا object ہے اس کے اندر میں نے d1 کیا کروا دیا assign کروا دیا اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کا copy constructor نہیں call ہوگا اس جگہ پہ کیا ہوگا آپ کا assignment operator call ہوگا تو assignment operator call assignment operator وہی کام کرے گا کہ d1 کو d2 کے اندر assign کر دے گا ایک بات میری یاد رکھیں کہ جب copy constructor کب call ہوتا ہے جب آپ declaration کے ساتھ ہی value کو assign کرتے ہیں یعنی کہ آپ نے اگر یہاں پہ d1 کر دیتے تو یہاں پہ copy constructor call ہونا تھا d2 نے copy constructor کو call کرنا تھا اگر آپ نے d2 already بنایا وایا اس کے بعد d1 کو d2 کے اندر کرتے ہو تو یہاں پہ copy constructor نہیں call ہوگا یہاں پہ assignment operator call ہوگا تو assignment operator تو میں نے کہیں پہ بھی نہیں منایا تو کیا ہوگا جیسے default constructor ہوتا ہے default copy constructor ہوتا ہے اسی طرح default assignment operator کا function بھی compiler provide کرتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا d1 کو d2 کے اندر assign کر دے گا لیکن یہ جو assignment ہوگی یہ shallow copy ہوگی shallow copy اور deep copy کا concept میں نے آپ لوگوں کو بتایا دوسری ویڈیوز کے اندر وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ shallow copy ہوگی یعنی کہ d1 کا جو d1 کے اندر میں نے جو memory heap پہ create کی ہوگی وہ d2 کے اندر memory heap پہ create نہیں ہوگی اس case میں وہ اسی memory کو point کرنا شروع کر دیتا ہے shallow copy کے اندر اب جب آپ اس کو screen پہ display کروائیں گے تو مسئلہ کوئی نہیں آئے گا d2 کی value بھی screen پہ display ہو رہی ہوگی لیکن وہ کیا ہوگی یہ دیکھیں مسئلہ کسی قسم کا مسئلہ نہیں آیا لیکن یہاں پہ background پہ ہوا کیا ہے copy جو ہوئی ہے وہ shallow copy ہوئی ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں stack کے اندر d1 بنا یہ d1 کا object بنا اور اسی طرح یہ d2 کا object بنا بنا تو جب shallow copy ہوتی ہے وہ shallow copy کیسے ہوتی ہے یعنی کہ feet feet کے اندر store ہو جاتا ہے یعنی کہ stack کی جو value ہوتی ہے وہ as it is ایسے copy ہو جاتی ہے اسی طرح size size کے اندر copy ہو جائے گا d1 کا size d1 اسی طرح یہ جو array ہے یہ دیکھیں یہ address ہے یہ address کس کا ہے اس memory کا address ہے جو کہ dynamic memory heap پہ بنی ہوئی ہے یہ address اس کے اندر copy ہو جائے گا جب address as it is ایسے ہی copy ہو جائے گا تو یہ جو array ہے یعنی کہ d2 کی جو array ہے یعنی کہ d2 کا جو pointer ہے وہ بھی اسی memory کو point کرنا شروع کر دے گا اسے کہتا ہے shallow copy لیکن ہم نے کرنی ہوتی ہے یہاں پہ deep copy جب آپ کی memory heap پہ بنتی ہے تو ہمیں deep copy کی ضرورت ہوتی ہے یہ shallow copy ہے یہ دیکھیں d1 کا pointer بھی اسی memory کو point کر رہا ہے d2 کا pointer بھی اسی memory کو point کر رہا ہے حالانکہ ہونا کیا چاہیے d2 کے لیے الگ سے memory یہاں پہ create ہوتی ہے ایسے اس کے اندر کیا ہوتی value یہ store ہوتی یعنی کہ 2 3 یہ value store ہوتی اور یہ اس کو point کرتا ہونا یہ چاہیے تھا تو لیکن ہوا کیا shallow copy کہ through ہوا کیا اسی اسی memory کو دونوں point کرنا شروع کر دیتے ہیں shallow copy میں یہ problem آتی ہے تو ہمیں چاہیے deep copy ہمیں یہ الگ سے copy بنانی ہوگی الگ سے یہ memory create کرنی ہوگی اور یہ جو ہے یہ اس memory کو point کرے اگر اس memory کا why address ہے تو اس کا کیا ہونا چاہیے why address ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کا address بھی کیا ہونا چاہیے why تو deep copy کرنی پڑے گی ہمیں اس کے لیے ہمیں خود سے اپنا assignment operator لکھنا پڑے گا کیونکہ compiler جو یہاں پہ assignment operator call ہوگا compiler جو call کرے گا وہ shallow copy کرے گا لیکن shallow copy کے اندر problem آئے گی جو میں نے ابھی بتائی ہے اور یہ problem میں نے shallow copy اور deep copy کی ویڈیو کے اندر بڑی details سے discuss کی ہوئی ہے copy constructor کی ویڈیو کے اندر بڑی details سے discuss کی ہوئی ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اس کے لئے simple یہاں پہ operator assignment operator اور اس کے اندر ایک reference ہم لے لیتے ہیں d اب یہ operator کیا کرے گا یہ جب یہ d1 d2 کو assign ہوگا تو compiler دیکھے گا کہ اس کے اندر operator overload کیا ویڈیو کو کیا کر دے گا run کر دے گا تو اس کے اندر d1 کی جو assign ہونی ہے value جس value نے assign ہونا ہے جس object کی value نے d اس کو کیا کرنا شروع کر دیتا ہے point کر دے یعنی کہ اس کا reference ہے object بنا لیتے ہیں نیا object بنانے کی ضرورت نہیں یہاں پہ feet کے اندر کیا کر دیتے d کا feet رکھوا دیتے ہیں اسی طرح inches میں اسی طرح size کے اندر اب یہ کیا ہوا یہ چیز یہ ہے کہ d feet جو ہے d feet جو ہے d1 کا feet وہ ہے کس میں assign ہو رہا ہے d2 کے یہ feet ہے d2 کا ہے یعنی اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس function کو کس نے کال کیا تھا d2 نے تو یہ feet میں نے ایسے جو لکھا ہوگا simple جو data member جیسے لکھا ہوگا وہ basically d2 کا d1 کا d object ہے اس کو refer کر رہا ہے اس لئے d d کے ساتھ جو میں feet access کر رہا ہوں یہ basically d1 کا ہے اور d2 کا d1 کا feet is d2 کے اندر assign ہو رہے d1 کے inches d2 کے اندر assign ہو رہے ہیں d2 کے inches میں اسی طرح size assign ہو رہے یہاں پہ میں ایک کام کر لیتا ہوں یہ if condition میں آپ بتاتا ہوں کیوں لگاتے ہیں if array not equal to null ptr تو آپ ایک چھوٹا سا کام کر لیں یہ اچھی practice ہوتی ہے یہ کام جو ہے نا یہ اچھی practice ہے اس سے memory leak نہیں ہوگی یہ کیا ہوا اس سے مزید ہے کہ d2 جو ہے وہ already بنا وا ہے اس کے بعد d1 d2 کے اندر assign ہو رہے تو d2 بنی ہو memory اس کی heap پہ create ہو ہو تو آپ check کر لیں کہ اگر array null ptr نہیں ہے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی memory کو point کر رہا ہوگا تو اس pointer کے through memory کو delete کر دو یعنی کہ heap already بنی گئے اس کو کیا کر دو delete کر دو otherwise اس کے بعد آپ کیا کرو ایک نئی memory create کرو new int کتنے size کی یہ size d1 کا size ہے نا اتنے size کی آپ کی memory create ہوگی کیونکہ d1 کا size ہی size کے اندر sign ہوا ہے تو میں اس size کی memory create کر لی اس کے بعد آپ simple loop لگا کے one by one ساری values کی کیا کر لو اس میں copy کر لو copy constructor کے اندر بھی کچھ ایسا ہی کام same کیا تھا تو اس کے اندر میں نے زیادہ detail میں سارا سمجھا ہے تو اس لئے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ copy constructor کو ضرور دیکھ لیں جس میں shallow copy deep copy کا بھی سارا concept ہے تو یہ one by one ساری کی ساری values d1 d. array اس کی values کو اس کے اندر copy کر لو یہ deep copy ہو جائے گی اس طرح الگ سے memory بنے گی اور اس میں d1 کی جو array ہے d2 کے اندر one by one اس کا content کی ہو جائے گا copy ہو جائے گا تو یہ جو آپ نے ایک پورے کا پورا function لکھا ہے یہ basically operator overload کی ہے آپ نے کون سا assignment کا اب کیا ہوگا اب جب d1 d2 کے اندر copy ہوگا تو deep copy ہوگی d1 جب d2 میں assign ہوگا تو deep copy ہوگی تو آپ اس کو display کروائیں گے تو آپ کے سامنے ہوگا result یہ دیکھیں یہ d1 ہے اور یہ d2 ہے لیکن اب یہاں پہ deep copy ہوئی ہوئی ہے کیونکہ میں نے خود سے اپنا ایک copy assignment operator function لکھا جس میں میں deep copy کی ہے تو یہ assignment operator کا function جس کو ہم نے assignment operator کو overload کیا اپنی class کے اندر تو اگر آپ کو shallow copy deep copy یا copy constructor کا concept نہیں بتا تو اس کے لئے میری ویڈیو پڑھی ہے اس کو ضرور دیکھیں جس سے آپ کو shallow اور deep copy کی detail concept سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ next lecture میں ملتے اللہ حافظ